ناظرین پروگرام گفتگو میں خوش آمدید میں ہوں عثمان علی ناظرین اگر غیروں کا تسلط ہو تو قوم جدوجہد کر کے ازادی آسل کرتی ہے اور اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ قوم خودمختاری چاہتی ہیں وہ اپنے مرضی کے مطابق جینا چاہتی ہیں اور وہ ترقی اور خوشحالی کی طرف جانا چاہتی ہیں تاریخ اور رجوات کی طرف نہیں جاتے وہ فرض کر لیتے ہیں جو قیام مطالعہ پاکستان میں پڑھایا جا رہا ہے یا پڑھایا گیا ہے کہ اندوستان کے اکثریتی مسلمانوں نے اپنے لئے ایک الگ ملک پاکستان آسل کیا نتیجہ تو یقینا یہی ہونا چاہیے تھا کہ اس وقت کے جتنے ممالک بھی آس پاس ہزاد ہوئے تھے ان کی طرح پاکستان بھی ترقی کرتا پاکستان آگے جاتا وہاں کے لوگ خوش ہوتے وہاں پہ تعلیم اور ترقی ہوتی لیکن بدقسمتی سے وہاں پہیا پیچھے کی طرف چھل پڑا ہے اور چھل رہا ہے جمہوریت کے ساتھ کلوار انسان یا کوک کی ابتر صورتحال میڈیا پہ کرگنے اور اور بھی بہت کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے جو کہ بہت بدقسمتی ہے کہ بہتر سال بعد بھی ہم اسی جگہ پہ کرے ہیں جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا بلکہ اس سے بھی ہم پیچھے گئے ہوئے ہیں ان موضوعات پہ ہم وقتاں فوقتاں بات کرتے رہتے ہیں لیکن آج ہم خصوصاً ایک دوسرے موضوع پہ بات کریں گے معاشرے کے ایک اہم عصہ خواتین خواتین کے ساتھ وہاں پہ جو سلوک ہوتا ہے یا وہاں پہ اس معاشرے میں ان کو جو مقام دیا جا رہا ہے تو آج ہم ان پہ بات کریں گے اس گفتگو میں میرے ساتھ آج شامل ہوں گے جو کسی تعرف کے محتاج نہیں جن کی ساری زندگی اسی جدوجہد میں کہ وہ انسانی عقوق کی بات کرتے ہیں وہ انسانوں کی عقوق کی بات کرتے ہیں وہ انہی کی طرح انہی کے لیے لڑ رہے ہیں میرے میمان ہیں بہت ہی محترمہ ہمارے لیے حلیمہ سادیہ صاحبہ آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ انیس فاروقی صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں اور رضوان محمد صاحب جو کہ اسی جدوجہد کا حصہ ہے جس کے لیے ہم سب بولتے رہتے ہیں علی مسائل صاحب میں نے جیسے کہا کہ ہم باقی تو بہت سارے موضوعات تھے اور اتنا کام ہے وہاں پہ کہ اس کا تو کوئی اصحاب ہی نہیں ہے کہ ہم جتنا بھی بول سکتے ہیں لیکن گزشتہ چند سالوں سے میں یہ سمجھوں گا کہ پہلے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں لیکن جب مارشل لا تھا یا جب افغان جہاد تھا یا اس قسم کی چیزیں ہو رہی تھی تو وہ ایک سپیسیفک سیچویشن تھی لیکن اب ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک موڈریٹ قسم کی پارٹیاں پولیٹیکل فورسز اس ملک میں لائی گئی ہیں یا وہ اس بیس میں نہیں جاتے اب وہ بھی وہی چیزیں کرنا شروع کر دی ہے انہوں نے جو کہ مارشل لاوں میں ہوتا تھا یا جو اسلامیزیشن کی طرف سوکار جو اس کو دکیلہ جا رہا تھا اس وقت ہو رہا تھا ریسنٹی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مردان کے ایک سکول میں ایک بچیوں میں تیریک انصاف کے ایک رینوما نے وہ برکے تقسیم کیے جو کہ عام زبان عام میں جن کو شیٹل کا کہا جاتا ہے اور ایک بڑی مزق خیصی وہ ہوتی کہ بچیاں کلاس میں وہ برکے پہن کے بیٹی ہوئی ہیں خواتین کا سکول ہے خواتین استانیہ ہیں بچیاں ہیں چھوٹی چھوٹی چھٹی ساتوی جماعت کی یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں اور یہ کیا ہو رہا ہے بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے تو مجھے پروگرام میں شرکت کے لیے آنے کے لیے بلانے کے لیے بہت شکریہ بہت ہی خوبصورت ہماری ایک شائرہ ہیں ان کا یہ شیر مجھے بہت اچھا لگا اس صورتحال پہ پہلے تو میں اس سے آغاز کرنا چاہوں گی فصلے گل تو ہی ہے فصلے گل تو ہی ہے یہ پیغام سبا کو فصلے گل تو ہی یہ پیغام سبا کو دے دے جوہرِ ہستی سے آباد چمن ہوتا ہے راہِ مطلوبِ تمنا میں رضا کی خاطر سر کہیں اور کہیں اور بدن کہیں اور ہوتا ہے تو صورتحال بہت کچھ اسی طرح کی ہے دراصل سب سے پہلے تو اس کے پیچھے موٹیویشن کیا ہے کیونکہ یہ گورنمنٹ کا سکول ہے تو صاف ظاہر ہے کہ یہ گورنمنٹ کی اجازت سے ایسا ہوا ہے اگر یہ گورنمنٹ کی اجازت سے ایسا ہے اور گورنمنٹ اس کو کر رہی ہے جیسا کہ اخبار میں میڈیا میں ہر جگہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک روایت کے سلسلے میں ہم نے پروٹیکشن کے طور پر یہ کیا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ 21 سدی کے اندر رہتے ہوئے ہم ایجوکیشن کس کو کہتے ہیں اور ہماری پراریٹیز کیا ہیں اس کے بعد ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی چیزیں سکولوں میں چھوٹے بچوں پہ کے دماغوں پہ کیا اثر کرتی ہیں اور جبکہ آپ اس وقت گلوبل ڈیلیج میں رہ رہے ہیں جہاں پہ بڑی سٹرگل کے بعد بہت سے رائٹس اپٹین کیے گئے ہیں ایز اینڈویجوڈ ویڈاوٹ جینڈر سیگریگیشن تو یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے اور اس پہ میں مختصر یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ لرزا دینے والی صورتحال ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ دراصل ہم اپنے بچوں کے دماغ ہی کس طرح جسے کہتے ہیں برین واشنگ کر کے ان کو کس طرف لے جا رہے ہیں کیا ہم مین سٹریم پاکستان کے قابل بھی انہیں چھوڑے ہیں یا ہم انٹینشلی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ نہ صرف یہ کہ مین سٹریم پاکستان کا حصہ نہ بن سکیں بلکہ وہ اپنے علاقے میں جہاں وہ رہتے ہیں وہاں پہ بھی ایک خاص جسے کہتے ہیں چینز ڈال دینا اور ایک خاص موٹیویشن کے تحت ہی ان کو پتلی تماشا جاری رکھنا چاہتے ہیں انیس اب نہ ہم جب اس پہ بات کر رہے تو ہم نہ مذہب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نہ ہم کلچر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو ساری چیزیں نہ وہ مذہب میں ہیں اور نہ کلچر میں ہیں میں بیشتی پشتون کے مجھے وہاں کا کلچر میں اچھی طرح جانتا ہوں وہاں پہ جب ہم پشتون علی کی بات کرتے ہیں تو ہم آنر کی بات کرتے ہیں اور آنر کا مطلب یہی ہے کہ ہم دوسری کے عزت کا اس کے ناموس کا خیال رکھیں گے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد جو ہے اس سائٹ پہ بھی نہیں جائے گا جہاں پہ خواتین ہوتی ہیں ایسے اس میں میں مجھے یاد ہے کہ جب ہمارے گاؤں میں یہ چشمیں ہوتے تھیں رات کو شام کے وقت خواتین وہاں پہ جاتی تھی ان کے تین تین گڑے سروں پہ ہوتے تھے اور وہ وہاں سے پانی لاتی تھی اس سائٹ پہ کوئی مرد نہیں گزرتا تھا یہ وہ آنر ہے کہ آپ رسپیکٹ کرتے ہیں خواتین کو یہ جو آپ قدقنیں لگا رہے ہیں آپ ان کو یہ جو برکیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو آپ پہنا رہے ہیں یہ نہ کلچر ہے نہ ریلیجن ہے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اسے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ پاکستان حاصل نہیں ہوا تھا ہندوستان تقسیم ہوا تھا جب ہندوستان تقسیم ہوا تھا تو اس میں دو قومی نظریہ جو اس وقت بتایا جاتا تھا وہ آج ہمیں سانج میں آتا ہے کہ ایک طرف سیکولر اور ایک طرف ریڈیکل آج ہم اس ڈیویجن میں بیٹھے ہیں ہندوستان اور پاکستان تو یہی ریڈیکل وہ سوچ ہے میں نے ذکر کہا تھا کہ مطالعہ پاکستان کو فرض کر لیتے ہیں وہی اگر مطالعہ پاکستان کو فرض کریں تو پھر تو پھر آل ایجویل میں نے اسی پہ بیس کیا تھا پھر تو آل ایجویل تھا وہ تو اس کو نہیں میں مانتا بیس میں نے اسی پہ کیا تھا دیکھیں کلچر اور مذہب اس میں کہیں ایسی چیز نہیں ہے لیکن بہرحال ایک روایات میں تو ہے جس علاقے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ خواتین مہیلائیں اپنی مرضی سے چادر لیتی ہیں جبرن نہیں لیتی ایک وقت تھا کہ خواتین اپنی مرضی سے برقے لیتی تھی جبرن نہیں لیتی تھی آپ اب ان سے جبرن پہنا رہے اور جبرن ان کو ہجاب پہنا رہے جبرن ان کو برقے پہنا رہے اور کوئی اس کی دلیل نہیں بنتی کہ آپ اس کو اسلام کا نام دیں یا کلچر کا نام دیں تو یہ تو زیادتی ہے یہ ایک طرح کی قید ہے اور مجھے نہیں معلوم شاید یہ آرڈر واپس ہو گیا کہ نہیں ہو گیا لیکن کیوں ہو گیا پھر سوالی پیدا ہوتا ہے اگر آپ اتنے ہی شرعی طور پر ایک بلکل صحیح حکم جاری کر رہے تو اس کو پورا نہیں کرنا چاہے پھر دوسری سوال میرے یہ پیدا ہوتا ہے کیا دیر آر ون دیر از ون پاکستان اور مینی پاکستان ان پاکستان یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا کراچی کی اسکول میں پڑھنے والی بچیوں پہ بھی آپ قانون لاغو کر سکتے تھے اگر نہیں کر سکتے تھے تو اس کا حطل ہے کہ نہ ہمارا ایک کانسٹیٹوشن نہ ہمارا ایک نظریہ ہے نہ ہمارا ایک ریلیجن ہم ایک بنانہ ریپپلک ہیں ایک کیاوس ہے یہاں پہ میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں رزوان صاحب جب ہم سٹیٹسٹک کی طرف دیکھتے ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ بچیاں جو ہیں وہ پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم ان کو ان کو تعفوز دینا چاہ رہے ہیں سٹیٹسٹک یہ ہے کہ جتنے بھی یہ واقعات ہوئے ہیں ریسنٹلی اور یا جو جب سے ہو رہے ہیں اس میں پچاس فیصد سے زیادہ بچے ہیں بچیاں نہیں ہیں جن کو آپ قصور کا واقعہ آپ کو آیا بھی ریسنٹلی جو پنجاب میں واقعے ہوئے بشمار جگہوں پہ ہوتی ہیں جن کی ان کے ساتھ زیادتی کر کے ان کے لاشوں کو پہنگ دیا گیا کیا ان کو بھی آپ برکے پیناو گے پروٹیکشن کے لیے اگر یہ پروٹیکشن کے لیے تو کیونکہ آپ کا بیسیکلی تو یہی ہے آپ سے میں سٹیٹ یہی پوچھوں گا کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہے اس کے پیچھے آہ ٹینکیو داری ماجی اسمان بھائی آہ آپ نے دعوت دی مجھے اس چیز کو آپ نے ایکسپرین کیا اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ یہ مذہب نہیں ہے اس کا ریلیجن سے تعلق نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ بچیوں کی عمر بہت چھوٹی ہے وہ بچیوں کے آل انکلوسیو اس میں جاتی ہیں گل سکول میں اور ان کو پڑھانے والی بھی خواتین ہوتی ہیں تو وہ ایشو تو سائٹ پہ ہو جائے تو یہ مذہب کا ایشو نہیں ہے پشتون والی کی آپ نے بات بتا دی کہ اس میں بھی یہ نہیں آتا کہ گورنمنٹ کے سکول میں لڑکیوں کے سکول میں آپ ان کو برکے پینایں جہاں پہ خواتین ہی ٹیچر ہے تو اس کا یہ بات تیہ ہو گئی کہ اس کا مذہب سے یا کلچر سے دونوں سے کوئی لینا دینا نہیں اب کس چیز سے لینا دینا اس چیز کو تھوڑا سا بروڈر پکچر میں دیکھ لیں پچھلے دو تین مہینوں سے بڑا کلیر اطلاعات ہیں پہلے تو میں میں کہتا کہ سائنز ہیں سائنز سے بات بڑھ دی ہے بہت کلیر اطلاعات ہیں کہ طالبان کو واپس لائے جا رہا ہے فاتح میں طالبان کا ریسرجنس ہو رہا ہے فاتح میں فاتح میں طالبان کا ریسرجنس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فاتح is heavily guarded فاتح میں اس وقت ایک لاکھ چالیس ہزار پاکستانی ٹروپس موجود ہیں ایک لاکھ چالیس ہزار آٹھ ایجنسیاں ہیں سکٹرڈ پاپولیشن ہے اس کے باوجود ایک مطلب جتنے لوگ رہتے ہیں شاید اس سے بھی زیادہ وہاں پہ پاکستانی ٹروپس ہیں تو ان چیزوں کے باوجود آپ طالبان واپس آ رہے ہیں تو ظاہر ہے کسی سینکشن سے آ رہے ہیں کسی کے حوالے مطلب ورنہ تو کوئی نہیں آ سکتا تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ طالبان کو واپس کیوں لائے جا رہا ہے طالبان کو شاید میں اس طرح سوچ سکتا ہوں کہ طالبان کو اگر یہ طالبان حرکتیں کر رہے ہیں اور جو کپی گورنمنٹ ہے اس کا پارٹ بنی ہوئی ہے ایک اور مثال چار سدہ میں وہی طالبان سٹائل کہ جی آپ داڑی نہیں کارٹ سکتے اور باربرز کو جو ہے وہ آریسٹ کر لیا جاتا ہے بلکل اگزیکٹلی جو پندرہ بیس سال پہلے جو ہم نے دیکھا طالبان کے زمانے میں جب طالبان کے زمانے میں تو وہی کچھ اب دوبارہ یہ کیوں ہونا چاہ رہا ہے پی ٹی ایم کا خوف ہوگا میں تو یہ سیدھا سیدھا سوچ سکتا ہوں پی ٹی ایم کانسٹیٹویشنل بیسٹ اپنے رائٹس کی ایک بات کرنے والی ہے تو اب وہ فورڈ تو نہ طالبان سے کبھی لڑی ہے نہ پی ٹی ایم سے لڑنا چاہ رہی ہے اب انہوں نے کہا کہ ان دونوں کو آپس میں سیدھا کر دو تو ہمارا تو مطلب ٹھیک ہے یہاں پہ میں تھوڑا سا اور بھی کہنا چاہوں گی کہ یہ دراصل سوسائٹی کی in the general منٹل کنڈیشن کو بھی بتاتا ہے کہ آپ کا ہر حملہ سکول پہ کیوں ہے آپ کا ہر حملہ بچیوں پہ کیوں ہے اس کا مطلب ہے کہ معاشرے کی تربیت ہی نہیں ہوئی ہے اس بات کو ریالائز کرنے کے لیے کہ عورتیں اس زمانے میں آپ دیکھیں کانٹراس دیکھئے ہم لوگ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ہم دائسپورا پہ آ کے جب بات کرتے ہیں جب پاکستانی بھی انٹرناشنل ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو وہ کسی اور ٹون میں بات کر رہے ہوتے ہیں وہ کسی اور اس میں کر رہے ہوتے ہیں جب وہ اپنے ڈومیسٹک اس کے اوپر آ جاتے ہیں تو وہ بلکل کسی اور ٹون میں ٹھیک نہیں ہے وہ ایسے ایکشنز نہیں لے رہی جس میں کے ضرورت ہے وہ کوئی اس سے موٹیویشنز ان کی جیسے آپ نے کہا تالبان آ رہے ہیں اگر تالبان آ رہے ہیں تو سکول میں بچیوں کو پنشمنٹ کیوں دی جا رہی ہے یہ وہ اس لیے آپ کی جازت بتا دوں کہ they hit where it hurts most جہاں پہ سب سے زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے سکول ہر بچے کا ہر گھر کا مسئلہ ہے وہاں پر ہوگا تو کنزرویٹیوزم کا میسج جو ہے کہ تالبان آگئے تالبان آگئے یہ میسج جلدی جائے بہت جلدی اور بہت فاسٹ پھیلے گا اس لیے سکول دوسری جگہ ہجام کی دکان جہاں پہ اس نے جانا ہے کوئی تراش خراش کے لیے ایک ہفتے میں ایک دفعہ تو جانا ہی ہے تو وہاں پر ایک پابندی تاکہ پوری سوسائیٹی کو پتا چل جائے کہ جی یہ یہ ہو رہا ہے تو اب اس کے اس میں رہنا ہے تو تو بیسکلی تو کانٹر دا لیبرال فورسز وچھ آر اپریٹنگ ناو میرا ایک اس میں جو میں اپنے پشتون بائیوں بینوں سے میں کلنا چاہتا ہوں ابھی جب یہ ہوا ہے تو میں نے سوشل میڈیا پہ ایک ڈسکشن شروع کی لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا کہ بڑے میں سمجھتا ہوں کہ ایڈکیٹڈ ہے انہوں نے ڈگری ہے ان کے پاس اب کتنے ایڈکیٹڈ ہیں وہ چیزیں انہوں نے اس پہ یہ ایبجیکشن اٹھایا کہ نہیں یہ تو ہمارے کلچر کا پارٹ ہے آپ لوگوں کو آپ سرخے ہیں سوشلسٹ ہیں کیمونسٹ ہیں آپ کو کیا تکلیف ہے میں ان کو ایک جو چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ پشتون والی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں غیرت ننگ اور ناموس اگر ہم اس چیز پہ سٹرانگلی بیلیو کرتے ہیں تو پھر تو ہماری سوسائٹی میں پشتون سوسائٹی میں عورت کو سب سے زیادہ محفوظ ہونا چاہیے تھا پھر جو مرد جو سٹری جو میں اس کو آوارا کتا میں کہا ہے وہ اگر گلی میں کڑائے کسی بچی کو تار رہا ہے کسی بچی کو تنگ کر رہا ہے تو وہ کون سا پختون والی ہو گیا تو اس کو جنزیرے ڈالنی چاہیے پختون والی کا تو یہ ہی بند ہے پھر آپ اس کو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم پیٹریارکل سسٹم ہیں ہمیں پتا ہے کہ جنرلی اگر ہم پاکستان کی نہ صرف پکتون خواہ کو دیکھ لیجئے آپ جنرلی دیکھ لیں ہم پیٹریارکل سسٹم ہیں ہم اس بات کو مان لیتے ہیں لیکن کیا پیٹریارکل سسٹم یہ کہتا ہے کہ آپ پروٹیکشن کی مرد کو اجازت ہے وہ جو کرنا چاہے وہ کر لے لیکن عورت کو ہم پردوں کے اندر ڈال کے اور وہ بھی اتنے سکیری جس کے اندر کے بہت ساری کریمینل ایکٹیوٹیز میں تو اس کو اس طرح دیکھتی ہوں کہ یہ صرف طالبان کی انڈیکیشن نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ گیٹ ریڈی فر کریمینل ایکشن بیکوز اس پردے کے نیچے آپ اس کو انہانس کر کے موٹیویٹ کر کے لوگوں کی مائنڈ بنا کے اس کے بعد آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کھلے عام کرائمز ہو جائیں پتہ ہی نہیں ہے کہ برکے کے نیچے کیا ہے دیکھو ہمیں ہمیں سب سے جو زیادہ ضرورت ہے ہمیں یہ سوچ بدلنے ہوگی کہ عورت ہی ہمیشہ غلط ہوتی ہے یہ ہماری سوسائیٹی کی بدقسمتی ہے کہ وہاں پہ ہم کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ مرد بے کبھی غلط ہو سکتا ہے اور یہ ساری جو خرابیاں ہیں جو میں ہم اس پہ بات کر رہے ہیں جیسے ہم نے کہا کہ ہم نہ ریلیجن کے حوالے سے کر رہے ہیں کیونکہ مجھے اپنے کلچر کا پتہ ہے لیکن ہمارے اس میں کلچر میں سارے پشتونوں کے نہیں ماں کی کتی ریسپیکٹ ہوتی ہے ہر کلچر میں یہی ماں جو تھی کسی زمانے میں کسی کے بچی تھی بہن تھی پھر بیوی بنی ہے پھر وہ ماں بنی ہے تو اگر اس ماں کو میں بجائے اس کی کہ میں اس کو ذہنی بیمار بناوں میں اس کو یہ ماحول دوں کہ وہ نہ ادھر کی ہو وہ میں اس ماں کو ایک ایڈوکیٹڈ ماں کیوں نہ بناوں دیکھیں جب قوموں کو مفلوچ کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پہلے ان کے استادوں پر حملہ کیا جاتا ہے یہی میں پھر ان کی کتابوں کو جلائے جاتا ہے لائبریریز کو یونیورسٹریز پر حملہ کیا جاتا ہے آج دیکھیں بولان بلوچستان کی جو انیورسٹی ہے اس پر ایک طرح کی چھاؤنی ہے پھر اس کے بعد ان ماں کی گودوں کو اجڑا جاتا ہے ان کا دل توڑا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد خواتین پر حملہ کر کے جیسے انہوں نے کہا کہ خبر کو پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ خواتین ہیں مائیں ہیں بہنیں ہیں اور ساتھ ساتھ یہ جو بازار میں جو دکانیں ہیں یہاں سے خبر جاتی ہے لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہوم گرون تو نہیں یہ خدرو تو نہیں اس کو کہیں نہ کہیں سے تو پیچھے سے پوش ملا ہے اور ہمیں اس جڑ تک پہنچنا ہے کہ جو اس فتنے کے پیچھے ہیں ورنہ یہ ہماری سوسائٹی کو تباہ کر دے گا ایک طرف جب ہمارے سامنے ایف ایٹی ایف اور آئی ایم ایف اور یہ سب کھڑے میں منی لانڈرنگ کی اور ٹیررزم کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے دوسری طرف ہم فینیٹیسزم کو بڑھا رہے ہیں تو اس کو اگر ہم نہیں ابھی بھی کنٹرول کیا تو یہ پھیلتا چلے گا اور یہ ایک طرح کا تھریٹ ہے یہ تھریٹ ہے پی ٹی ایم کے لیے جیسے ریزوان صاحب نے کہا کہ ہم طالبان ہمارے پاس ایک پروکسی ہیں ہم اس پروکسی کو تمہارے خلاف یوز کر سکتے ہیں لیکن میں تو اس کو بہت زیادہ ویمن عورتوں پر حملہ سمجھتی ہوں ویمن رائٹس کے اوپر دیکھئے سب سے پہلے ہمارا کونسٹیوشن جو ہے ہمیں پاکستان کے کونسٹیوشن کو دیکھنا چاہیے جس میں جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں اس کے اندر آپ یہ ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ کس نے کیا پہننا ہے اور کیسے چلنا ہے یہ نہیں آپ اس کو کر سکتے یہ اس کی ازادی ہے کہ وہ ایک ریزنیبل اس کے اندر نہیں یہ چیز تو حج کے لیے بھی کبھی نہیں نہیں اور قرآن پاک کی آیت ہے جس کے اندر کہا گیا ہے کہ تمہارا تمہاری شکل تمہاری پہچان ہے اس کا مطلب ہی ہے کہ آپ کو اپنی شکل دکھائی ہے نہیں آپ حج کی سب سے بڑی ایکزامپل ہے بہت بڑی ایکزامپل تو دوسرا میں آپ کے اسی پوائنٹ کی طرف آتی ہوں کہ یہ مائیں جن کو ہم ٹرینڈ کرتے ہیں یہ سیڈنگ ہے دراصل سسائٹی میں آپ ایولوشن لانے کی تبدیل سوشل نورمز کو تبدیل کرنے کی کیونکہ وہ ہی بیٹوں کی تربیت کرتی ہیں وہ ہی آگے سے موشنے میں آپ کے میلز کو لے کے آتی ہیں جب آپ ڈسیبلڈ ٹرینر بنانا شروع کر دیں گے یا اس کی اس کی سائیکی کو اس کے اس کے تھوٹ پروسس کو ایک خاص حد میں روک دیں گے تو آپ کیسے ایکسپیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا مرد نورمل ہوگا آپ کی سسائٹی نورمل ہوگی آپ کا بیہیویر نورمل ہوگا اور اس کے بعد آپ ریڈیکل لوگ پیدا نہیں کریں گے ٹیررسٹ نہیں آئیں گے اور ٹالبان ایکسپٹ نہیں کیے جائیں گے اس کا تو یہی ہے علیوہ صاحبہ کہ اس سوسائٹی کو جانبوجھ کے اس طرف لے کے جا رہے ہیں پھر ان کا ٹارگٹ بدقسمت یہ ہے کہ پختون خواہ ایک ایسی لیبارٹری ہے کہ جس میں ہر قسم کے تجربات ہوتے ہیں اور آپ یقین کریں جیسے آپ کسی لیبارٹری میں داخل ہوتے ہیں اور آپ کو مختلف کیمیکلز کی وہاں سے گینی پیگلز آپ کو ٹیک ہے نا سپیلز آتی ہیں آپ وہاں پہ ہر قسم کا جو اس قسم کے تجربے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ ہوتے ہیں ان لوگوں کو سب سے کم ریشو جو ہیں ہماری کیونکہ جب آپ اس کو اس طرح کریں گے تو نیچرلی وہ ایجوکیشن کی طرف تو نہیں جائیں گے آپ ان کو ذہنی معذور بنا رہے ہیں نہیں اور یہ بہت کلیرلی ڈیٹرمنٹ کرتا ہے کہ آپ جب آپ ایجوکیشن سینٹر ہوتا ہے سکول آپ سکول کو کیا سمجھنا آپ کی پرائیورٹیز کیا ہیں یعنی ایجوکیشن میں آپ کے لیے سب سے بڑی پرائیورٹی جو ہے وہ بچوں کو بچیوں کو برکہ لینا سکھانا ہے کہ وہ مختلف ہیں وہ اپنی سسائیٹی کے اتنے بڑے حصے سے مختلف ہیں میں اس کو اس طرح بھی دیکھتی ہوں کہ وہ قید ہیں ایک لیمٹ کے اندر وہ اس سے باہر نہیں سوچ سکتی نہیں نکل سکتی یہ ایک بہت بڑی تعلیمی نکتہ ہے یعنی آپ اس زمانے میں جبکہ آپ کو ان کو بکس دینی چاہیئے ان کی پرسنل ہائیجین کے اتنے مسائل ہوتے ہیں آپ اس پہ ان کو بتائیں اور اس طرح کے علاقوں میں جو وہ سکول ہے اس میں ان کو پتہ نہیں بچوں کے پاس کتابیں بھی ہیں یا نہیں ہیں انہیں پانی ملتا ہے کہ نہیں پینے کے لیے آپ نے سب سے پہلے ان کو ایجوکیشنل ٹولز دینے ہیں اگر آپ برکہ اس طرح دے رہے ہیں ایک طرح سے آپ فولڈ کر رہے ہیں اس کو روایت کے اندر دراصل آپ منپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ روایت ہے لیکن آپ کے موٹیوز ان فیکٹ کچھ اور ہیں اس کے نیچے تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ ہم اپنی سوسائیٹی کو لے کے کس طرف جانا چاہتے ہیں ہم کیا کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس تمام بیئیویر سے آپ ان کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ آپ اس سوسائیٹی میں غیر محفوظیں آپ اپنے گاؤں میں بھی آپ کا کوئی تعافظ نہیں ہے اور یہ آپ کی رسپانسیبیلیٹی ہے نہ وہاں پہ گورنمنٹ کی کوئی رسپانسیبیلیٹی ہے نہ آپ کی جو پختون والی ہے اور جو آپ کا جو کوڈ آف جو آپ آپ کہتے ہیں کہ پشتون والی ہے نہ اس کی کوئی رسپانسیبیلیٹی ہے کہ آپ کی پروٹیکشن کریں آپ صرف اگر پروٹیکٹ ہو سکتی ہے تو آپ یہ جب برکہ پہنیں گی گر سے اس میں نکلیں گی گر سے واپس آوگی کلاس میں اس طرح بیٹھ ہوگی تو آپ محفوظ ہوگی ادھروائی اس سوسائیٹی کی کوئی رسپانسیبیلیٹی نہیں ہے کہ آپ کو محفوظ کر سکے اور یہ بہت بڑی ایک اور چیز کی بھی نشاندہی کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو بولنے کی اجازت نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ جو پورا ایک کوفن میں آپ کو بند کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خاموش ہو جاؤ اپنا رائٹ آپ کا انڈویجول رائٹ کچھ نہیں ہے آپ کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے آپ نے بولنا نہیں you're not allowed to speak اور اگر آپ بولیں گے تو ہم آپ کو آسمہ جانگیر بنا دیں گے بے نظیر بھٹو بنا دیں گے گل بخاری بنا دیں گے گلالا اسماعیل بنا دیں گے لا تعداد کہ آپ being a woman you cannot talk آپ ایک مرد ہو کے تو پھر بھی کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ اس KPK کے علاقے کہ جتنی بھی خواتین اٹھی ہیں ان کی آواز کو دبا دیا گیا یا ان کو اپنا گھر چھوڑ کے جانا پڑا یہ کتنی زیادتی کی بات ہے اس وقت یہی دیکھیں وہاں پہ ہو رہا ہے کہ آپ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ پولیوں کے خلاف تو اتنا بڑا ایک مہم چلا رہے ہیں آپ بچیوں کو کترے پہ لارے ہیں اس پر بیشمار چیزیں آ رہی ہیں لیکن آپ بچیوں کو ذہنی معذور بنا رہے ہیں بلکل آپ آپ کو اس کا تدارک کرنا چاہیے یہ اس سے زیادہ خطرناک بیماری ہے جو آپ بچیوں میں پہلا رہے ہیں آپ ان کو بلکل ایک تصور دلا رہے ہیں ان کو آپ بھی ایک ایک اقین دلا رہے ہیں کہ یہ سوسائیٹی آپ کے لیے نہیں ہے آپ ایک کمزور عورت آپ نے بننا ہے اور آپ نے باقی دنیا اس میں سے جو ان برکے ان میں تو سراخ والی بھی مجھے تو نظر نہیں آئی یعنی آپ کو سانس لینا ہی اتنا مشکل جبکہ موسم آپ دیکھئے ہمارے ان علاقوں میں کس طرح کا موسم میں سٹریٹ آپ سے ایک اور کوئسٹن کرتا ہوں آپ ماشاءاللہ ہائیلی جوکیٹڈے آپ سکول کالیج نوستی آپ یہ برکہ کیوں نہیں پہنتی کیونکہ کیوں آپ اپنے آپ کو محفوظ محفوظ کرتی ہے اس کے بغیر دیکھئے ہم جس سسائٹی میں رہ رہے ہیں ہمیں بہت شکر گزار ہونا چاہیے کینیڈا کا کہ اس نے ہمیں بہت ساری پریویلیجز دی ہیں to understand the world لیکن میں بہت پراؤڈ ہوں کہ میں پاکستان میں بارن اور براؤٹ اپ ہوں لیکن میں نے اپنی فیملی میں کبھی کسی کو مجھے اپنے ارلی چائنڈھوٹ کی شاید یاد ہے کہ میری مدر چادر لیا کرتی تھی اور اس زمانے کے برکے جو ہوتے تھے وہ بہت ہی موڈرن مجھے اب احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنے انفیکٹ موڈرن برکے ہوا کرتے تھے جن کو لوگ اس وقت سوشل مومنٹ چلی تھی کہ آپ یہ بند کریں اس کو اس لیے کہ دیکھئے جس طرح آئیڈیاز اور سوشل چینجز آتی ہیں لباس سوشل چینج کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے ویسٹ میں بھی جتنی ترقی ہوئی ہے ضرورت کے تحت آپ یہ نہیں میں کہتی آپ موڈرٹ لباس پہنتے ہیں کہ جس کے اندر آپ اکوموڈیٹ ہوتے ہیں اور میں اپنے آپ کو بہت privilege سمجھتی ہوں کہ میں ایسی society میں رہتی ہوں جس نے انہانس اور جو کھڑی ہے بھی جس میں women rights جو ہیں وہ 1940s میں آکے full women rights political and social دیئے گئے and as a society we are proud of it we are very proud of being Canadians that we are enjoying this لیکن اس society میں بھی ہم نے ہمیشہ struggle کی آپ بھٹو کے دور کو یاد کر لیجئے اس زمانے کے اندر مجھے یاد ہے کہ میری بہنے اور میرے گھر میں سب لوگ jeans پینا کرتے تھے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ یہ جان چاہیں کہ education آپ کو ایک individual بناتی ہے اور مرد نہیں بناتی اور مضبوط بناتی ہے individual کا مطلب وہ ہے وہ انسان جو فولی رسپونسبل ہے اپنے لیے اپنے اردگرد کے لیے اور ان تمام لوگوں میں as a ہوتا تو میں تو یہی کہنا چاہوں تو یہی society ہے جس میں ایک بچی رات کے تین بجے بھی اکیلے کہی جا سکتی ہے بدقسمتی سے ہمارے جو society اس میں اپنے گاؤں میں وہ اکیلے نہیں جا سکتی یا وہ بغیر چادر کے یا چادر اوڑے نہیں جا سکتی اس کے لیے اس کو یہ کرنا پڑتا ہے بہت شکریہ انیس صاحب اگلے سیگمنٹ میں جائیں گے دوسرے موضوعات پر بات کریں گے یہ ایسا موضوع ہے کہ انشاءاللہ پھر کسی وقت اس پر ضرور بات کریں گے ناظرین آج ہم نے کوشش کی کہ آپ کو اس موضوع پر بات کریں اس میں ہمارا مقصد جیسے میں نے پہلے بھی وضعات کی کہ نہ ہم مذہب کے پوائنٹ آف یو سے اس کو ڈسکس کر رہے تھے نہ ہم پشتون بائیوں سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ وہ چیزوں پر سوچیں کہ آپ کو جان بوچ کے اس طرف لے کے جا رہا اگر ہم پشتون ولی پہ واقعی یقین رکھتے ہیں ننگ پہ ناموس پہ تو پھر ہمارے سوسائٹی میں عورت سب سے زیادہ اس کی حفاظت ہونی چاہیے سب سے زیادہ محفوظ ہونی چاہیے دنیا کو دکھایا جا رہا ہے کہ پشتون سوسائٹی میں چھے سات سال کی یا نو سال کی بچی بھی محفوظ نہیں وہ تب محفوظ ہو سکتی ہے کہ جب اس کو اس طرح بھرکہ پینائے جائے اور اس کو اس طرح لپیٹ دیا جائے اور جو عوارہ لڑکے ہیں گلیوں میں کھڑے ہوتے ہیں جو کہ بچیوں کو تنگ کرتے ہیں ان کی لئے حکومت کے پاس کوئی بندوبس نہیں ہے کہ ان کو روکے جن سے وہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس موضوع پہ بات کریں گے اگلے سیکھمن میں پھر ہمارے ساتھ رہے سوامی کاشی گرو جی کا کہنا ہے کہ وہ آپ کی تمام سمسیوں کا حال جانتے ہیں سوامی کاشی گرو جی is a specialist in bringing back your loved ones he is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours آپ کے depression family court problems اور بشمار مسائل کے حلکہ دعویٰ کرتے ہیں سوامی کاشی گرو جی سے رابطہ کیجئے 647 765 63 11 647 765 63 11 address 565 Markham Road Scarborough ناظرین پروگرام گفتگو میں دوبارہ خوش مدید مہمان ہوئی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اب اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کوئی پاکستان کے موجودہ حالات پہ وقت اجازت نہیں دے گا کہ ہم آس پاس کے حالات پہ بھی بات کریں لیکن میں سمجھ ہوں کہ پاکستان میں خود اپنا اتنا کام ہے کہ ہم اس سے میرے خال میں شاید باہر نہ نکل سکیں آج کل جو ایک مومنٹ چلی موجودہ حکومت کے اگینسٹ جب یہ انتخابات ہوئے پاکستان میں پچھلے سال جولائی میں تو ریزرڈ کے آتے ہی ریزرڈ سے پہلے بھی جو مناپولیشن ہوئی تھی جس طرح الیکشن کو مناپولیٹ کیا گیا تھا جس طرح میانہ و شریف کی گورنمنٹ اٹھا دی گئی تھی اس کے بعد جس طریقے سے تو وہ میرے خال میں سب بھار کوئی جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے اور یہ گراؤنڈ کس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی تھوڑی سی کنفیوجن تھی لوگوں کی امید تھی کہ شاید اس بار کیونکہ بار بار کرتے رہے ہیں بیشمار سپریم کورٹ کی ڈیسیجن آ چکے ہیں کہ یہ الیکشنز میں فوج کا ہی اتنی مداخلت نہیں ہونی چاہیے لیکن وہی ہوا جو کہ لوگ پریڈکٹ کر رہے تھے عمران کی حکومت آئی اس کو لائے گی جس طریقے سے پھر جو وہ اگر اس نے اکسیت حاصل نہیں کر سکا تو اس کے لیے پھر اکسیت بنا دی گئی اور آج حکومت کر رہے ہیں لیکن پہلے دن سے ہی تمام پولیٹیکل پارٹیوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ داندلی شدہ ہے اور اس کے جو نتائج ہے یہ مشکوک ہے اور اس کو ہم نہیں مانتے لیکن مسلطن یا جب ہم کہتے ہیں میں تو پرسنلیس سے متفق نہیں ہوتا ہوں کہ سو کالڈ ڈیموکریسی کو آپ بچا رہے ہیں کونسی ڈیموکریسی کو آپ بچا رہے ہیں لیکن پولیٹیکل پارٹیاں وہاں پہ گئی پاسٹ کے ان کی بہرحال ان کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے جو ہم سے شاید زیادہ اچھی ہو انہوں نے اسمبلی میں آئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب حکومت نے ثابت کیا کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس ملک کو چلا سکے اور اس کے بشمار آپ کے پاس مثالیں موجود ہیں اقتصادی معاشی جو صورتحال اس وقت ملکی چل رہی ہے تو لوگ غربت میں اضافہ ہو گیا ہے بیروزگاری میں اضافہ ہوا ہے سارے کاروبار ٹاپے اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ حلیمہ صاحبہ یا نیس صاحب اور یا رزوان صاحب نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ یہ وہاں کے گلیوں میں آج کل جو کچھ ہو رہا ہے ڈاکٹر ارطال پہ ہیں تاجر ارطال پہ ہیں لوگ جو ہیں وہ تنگ ہیں آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے لیکن ہم شروع کریں گے مولانا فضل الرمان صاحب سے مولانا فضل الرمان صاحب کہ ہم آپ کو ایک دو کلپس دکھاتے ہیں اس کے بعد اس موضوع پہ آگے بات کریں گے اس محاص پر جو ہماری جد جہد ہے جس نسب العین اور مقاصد کیلئے پاکستان کی نظام میں اس اقتدار تک پہنچنا بھی جد جہد ہی کا حصہ ہوا کرتا ہے اس کو نہ مندل کہتے ہیں نہیں اقتدار کہتے ہیں نہیں اقتدار کہتے ہیں آپ کوشش کریں گے اس طرح کی اقتدار میں کہ جب ایک پارٹی اکثریت حاصل کر لی تو پھر اس کے بعد جناب فوج بھی ہے اور آئی ایس آئی بھی ہے اور آئی بھی بھی ہے اور بیرو پیسی بھی ہے اور اسٹرمنٹون بھی ہے اور ان کے نرگے میں آپ بیٹھ کر نظام چلائیں گے آپ بتائیں آپ اس موضوع پہ چلا سکتے ہیں ہاں تنقید آپ پر ہی ہوگی آج بھی یہی کہتے ہیں نا اب دھاندی کا مجرم کون ان سارے نقصانات کا اصل ذمہ دار کون لیکن کہتے ہیں ہمارا نام اطلو رضو سیاسی آدمی ہے اس نے ترقید کا نشانہ بنا ہمارا نام نہیں بنا تو میں نے کہا پھر تو ہماری حالت وہ کسی مولین صاحب نے مستع بیان کیا محلے میں کہ بیوی جو ہے وہ کبھی بھی اپنے خاون کو نام سے نہ پھکا رہا اب وہ نماز پڑھ رہی تھی اور اس کے خاون کا نام تھا رحمت اللہ سلام پھر السلام علیکم لکھے لابا السلام علیکم لکھے لابا خاون کا تو نام لینا نہیں تھا اب ہم بھی جناب نام نہیں لے سکتے کوئی لوٹس نہیں بھیجا جررت بھی نہیں ہو سکتی جررت بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ یہ بعضوں میرے آزمائے ہوئے ہیں نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ہے ان سے یہ بعضوں میرے آزمائے ہوئے ہیں آئیں میدان میں آپ کلی جنگ ہے تبلہ جنگ بچ چکا ہے اب کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی لیٹر آتا ہے کوئی نوٹس آتا ہے یوں پھینک دیں گے ایک پردی کی طرح ایک دفعہ نہیں ماننا تو پھر نہیں ماننا جب میدان میں ہیں تو پھر میدان میں ہیں پھر ہم نے زیادہ الحق کے مارش اللہ کو بھی نہیں مانا پرواہ نہیں کی اور جب جنرل مصرف نے ہمیں امریکہ کے ہاتھوں بیچا تو پھر میدان میں ہم کھڑے تھے اور جیلو میں گئے لیکن اس کی ہمیں پرواہ نہیں کی ہمیں غلام بنایا جا رہا ہے ہم غلامی برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں حضیم صاحبہ اینفی زینف آئی تنک میں اس کو جو میں نے کلپ آپ کو پرپسلی سنائی ہے ایک تو یہ کہ جو مومنٹ انہوں نے ازادی مارچ جو کہ ستائیس اکتوبر کو ہوگی ہے اور اس کے بعد اسلامباد میں وہ تو اپنی جگہ پہ ایک چیزیں ہیں لیکن اسٹبلشمنٹ فوج میں کہہ رہا ہوں بہتر سال سے جو وہاں پہ یہ گیمیں کھیل رہی ہیں جوڑ تھوڑ پارٹیا بناو پارٹیا بگاڑو پھر اس میں مومنٹس چلی ہیں جیسے پی ٹی ایم کا آپ نے ذکر کیا پہلے اس میں کہ پی ٹی ایم کیوں آئی انہوں نے ایک نعرہ لگایا آرمی پبلک سکول کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد یہ نعرہ اٹھاتا کہ یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے اور دی اور پھر یہ نعرہ پہلتا گیا لوگوں نے اس پہ ابجیکشن بھی کیا کہ نہیں ایسی کوئی سیچویشن نہیں ہے لیکن جو واقعہ فانی آل تھے وہ جانتے تھے کہ یہی کچھ ہو رہا ہے آج مولانا فلرمان صاحب جیسے شخص بھی وہ یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ یہ جو ہر بیماری ہے اس کے پیچھے فوج ہیں اور جب آپ سوک کارل الیکشن کروا دیتے ہو تو پھر آپ کی حکومت جو ہے وہ آپ کے آئی بی آئی سائی آپ کی فوج اس کے نرگے میں ہوتی ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھئے کہ یہ سب کچھ کچھ نیا نہیں ہے پی ٹی آئے کا جب شروع ہوا سارا اور دھرنے شروع ہوئے یہ اس سے ملتی جلتی ایک ڈیفرنٹ فیس کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے ایک سیمیلر سٹریٹیجی ہے ریلیجن کو ٹول پولٹیکل ٹول کے اوپر ہمیشہ یوز کیا گیا اسٹوریکلی اور پاکستان میں خاص طور پر بہت زیادہ کیونکہ اس کی بیس ہی جو سیگرگیشن کی وجہ ہی بتائی گئی تھی یا پارٹیشن کی جو بہت بڑی وجہ تھی وہ یہی تھی کہ ریلیجن بیس سوسائیٹی چاہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک اس وقت کی صورتحال میں اگر ہم پریزنٹ سیچویشن میں دیکھیں خاص طور پر مولانا صاحب کیس میں تو یہ جو لبرل فورسز ہیں ان کو بہت ڈریکٹ سنپ کر کے اور اس کی جگہ کلٹی ویٹ کیا جا رہا ہے ایکسٹریم ریڈیکل لوگوں کو اور آپ مولانا صاحب کی گفتگو سے سن لیجے وہ کہتے ہیں کہ یہ کارڈ میں یہ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ میں تو جانتا ہوں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے میں جو اب یہ کھلی وار ہے یعنی کہ we are heading towards a civil war he is saying کہ ہم ان سب سے کھیل کھیل کے اب ہم کھڑے ہو گئے ہیں ان کے بھی against یعنی ہم دیکھیں گے کہ ہمارا interest کہاں ہے where our interest falls تو اس کا مطلب یہ ہے کہ society اس وقت اتنی ڈیٹریئیٹ ہو گئی ہے کہ everybody is concerned وہی تمام لوگ جو مل کے کام کرتے ہیں اب انہوں نے اپنے لیے اپنے اپنے انٹرسٹ واج کرنے شروع کر دی ہیں تو اس کا end تو civil war کی صورت میں ہی ہوتا ہے کیونکہ اتنی atrocities اور اتنی زیادہ snubbing جب ہوگی اور آپ بلکل کوئی آواز رہنے ہی نہیں دیں گے باقی جو کہ کوئی hope ہو سکے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سائن ہے اس کی طرف حلیمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ریڈیکل جو forces جو کہ ریلیجس ایکسٹریم ہے تو یہ ان کے لئے گراؤنٹ تیار کیا جا رہے ہیں میں اس سے اتفاق پرسنلی نہیں کرتا کیونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ایسا ہو رہا ہے تو جو ہماری liberal forces ہیں اب جیسے مQM کے ساتھ جو کچھ وہاں پہ ہوا ہے اور مQM کے ساتھ جو چیز کی گئی ہے وہ مسلمنیک نواز کے ساتھ کی گئی ہے اگر آج یہ سب اس بات پر متفق ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت آئی ہے یہ فوج لائیے اس فوج نے اس کے لئے ساری منپولیزیشن کیا ہے منپولیٹ کیا تھا الیکشن اس کے لئے سارا گراؤنڈ انہیں تیار کیا تو ان کی کیا مجبوری ہیں کہ وہ مولانا صاحب کی طرف کل کے نہیں آرہے ہیں اور اس نظام کو دوسری طرف لے کیوں نہیں جائے ایک تو جبر بندوق بزور بندوق وہاں پہ کام ہوتے ہیں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوج کی مداخلت ہوتی آئی یہ بہت تر سال میں سیاستدانوں کی مداخلت کبھی نہیں ہوئی باقی فوج ہی رہی یہ جو ایک ناکام عمرانی منصوبہ ہے یہ فیل وہ بھی ایک ٹیم بھی ہوگی اسی فوج کی اسی ریاست کی جو کہ لیسر ایول کو پرموٹ کر رہی ہے یعنی کہ اگر عمران بہت زیادہ فیل ہو گیا ہے تو اسی مائنڈ سیٹ کا اپنا ہی بھی ٹیم لے کر آئیں گے تاکہ کوئی ایسی سیکلر لبرل پرگریسی باخیات ہیں یہ گھوم پھر کے مائنڈ کی طرح اس فوج کے مائنڈ کے سے جھڑتی چلی جائیں گی تو اگر اگر عمران فیل ہوتا سب کو نظر آ رہے نکے کہ ابا کو نظر آگیا ہے کہ بچے نے کچھ پڑھ کے نہیں دیا نا میرے تو فیل ہو گیا تو میں لے کر رہا ہوں گا دوسرا اپنا ورژن تو یہ دوسرا ورژن لارہے لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے ریزون صاحب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید میری ضروری نہیں ہے میں ٹھیک ہوں کہ اینف ایناف اب لوگ سمجھنے لگے ہیں اور وہ ساری فورس جو پولیٹیکل ہے کہ ہمیں استعمال کیا جاتا رہا ہے اور ہوتا رہا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کیا آپ اس پارٹی نے تو کل کے کہہ دیا مسلم لیگ تھوڑی چی کنفیوز ہے شاید ان کی اپنی وہ بھی کہہ دیں اور جو پولیٹیکل جیسے این پی اے انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ہم ساتھیں افتاب شرپاؤں نے جو وہاں کے جتنے بھی مائنس جو وہ ہیں آپ نہیں سمجھ رہے کہ یہ کوئی جنونی کوئی چیز ہو سکتی ہے یا ہو رہی ہے کہ نہیں وہی جیسے انیس آپ نے کہا کہ نہیں اس میں بھی پیچھے نکدے آباد آتے اس کا جواب میں دینے کی کوشش کرتا ہوں complicated جواب ہے اس کا کوئی straight answer نہیں ہے کوئی question بڑا valid ہے question بہت basic ہے confusion ہے بہت زیادہ shrouded تو پتہ نہیں چل رہا کہ کون کس کی game کر رہا ہے کیسے ہو رہی ہے ایک چیز تیہ کر کے چلتے ہیں جیسے کیریس صاحب نے کہا کہ پاکستان میں آہ نائنٹین فیفٹی ون کے بعد سے لے کر آج تاکہ جتنے بھی گورنمنٹس آئی ہیں سوائے سیونٹی ون میں ظلفکار علی بٹو کے ساری فوج لائی ہے جی اس میں یہ اگر چیز تیہ ہو گئی تو اب آگے چیز سمائنی تھوڑی یہ آسان ہوگی صحیح ہے میرا خیال میں کوئی شک بھی نہیں ہے ساری فوج اور سارے election انجینئیٹ وہ بے نظیر بے شک شورٹ مچاتی تھی کہ اگر پورا ہاتھ نہیں تھا تو ایک دو دو انگلیاں ضرور ہوتی تھی ہاتھی ہوتا تھا ہاتھی ہوتا تھا ہمیں لگتا تھا کہ ایک دو انگلیاں ہیں لیکن تھوڑا سا اور پتا چلیں چیزیں تو پتا چلا کہ پورا ہی ہاتھ ہوتا تھا ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں اب مولانا کی بات آپ نے کی اور ان کی تحریک کی مولانا کے بارے میں ایک چیز تو آپ بڑی اچھی تر جانتے ہیں انیس صاحب حلیمان صاحب جانتے ہیں مولانا بڑے مہتاد پلیئر ہیں پاورفل پلیئر ہیں پاور کہاں سے آتی ہے فوج سے ہی آتی رہی ہے ساری عمر لیکن بڑے مہتاد پلیئر ہیں اس کو پنجابی کا ایک معاورہ وہ گیلی جگہ پہ پیار نہیں رکھتے وہ وہ بڑا سوچ سمجھ کے پیار اٹھاتے تو اب مولانا نے سوچا ہے کہ میں جا کے عمران سے سٹکر لوں اور وہاں پہ جا کے بیٹھ جاؤں اور جا کے ہٹا دوں تو مولانا کو کوئی سے کوئی confidence ہوگا دو صورتحال دیوالے پہ سکتی ہیں ایک تو یہ کہ مولانا واقعی چلے جائیں اسلام آباد وہاں پہ بیٹھ بھی جائیں ان کو سارا جو لوجسٹک سپورٹ بھی ملنی شروع کر دے کھانا ہے چیزیں ہیں وہ بھی ملنی شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران کے برے دن آ چکے ہیں اگر یہ تین چار دن ایسا ہم دیکھ لیتے ہیں اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا مولانا کہیں گے میں نے تو ستائیس اکتوبر کا جو اعلان کیا تھا وہ تو میں نے کشمیر کے ساتھ یہ ایک جاتھی کے لیے کیا تھا آپ کو کس نے کہا چلیں ان دو صورت حال کے بیچ ایک چیز تیار سمجھیں اگلی بھی کہ مولانا پاکستان میں کوئی بھی طریق ہے وہ پچھلے جنہوں ایک پروگرام میں میں تاہیر صاحب سے بات کر رہا تھا کہ میں نے پچیس سال پاکستان میں جنرلزم کی ہے میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ چار بندے چیرنگ کراس کے سامنے بغیر سپیشل رانچ کی پرمیشن کے آ کے اتجاج کر رہے ہوں آپ کہہ رہے ہیں مولانا دو لاکھ بندہ اسلام آدھا آ کے لے کے بیٹھ جائیں گے اور کوئی کسی کی پرمیشن نہیں تو یہ بات تو نہیں ہے اب جن کی پرمیشن ہے وہ اتنے پاورفل ہیں کہ نکے کے اببہ کے لئے تھرٹ بنے یہ کوئسٹن دیکھنے کا اس کا جواب ہفتہ دس ان میں ملے گئے گا اس میں علیوہ صاحب ایک اور میں جو ایک اور نظر سے دیکھتا ہوں بلوچستان میں جب فوج کشی ہوئی تو پورا بلوچستان فوج کے اگینسٹ ہو گیا تھا یہ سیونٹی تری ہے اور اس کی میں بات کر رہا ہوں مشہن کی پاکستان کو چھوڑ دیتے ہیں وہ تو چلا گیا ہے اس میں وہاں پہ جو جو کرتود تھے وہ اس میں اس کے بعد ذلفکار لیوٹو کو پانسی دی پیورس پارٹی ایک بڑی فالوینگ رکھتی ہے وہ اس کے اگینسٹ ہو گئی اس کے بعد پھر جو ایم کیو ایم پہ ایک الزام تھا یا تابی مطلب اس میں کہ یہ فوج نے بنائی ہوئی ہے اور فوج کا اس کے انفلوینس سے چل رہی ہے ان کے ساتھ جو سلوک ہوا تو ایم کیو ایم بھی فوج کے اگینسٹ مسلم لیگ جس کو کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ اس کے ساتھ بڑے اچھے ٹمز تھے اور وہی لاتے رہی ہے مسلم لیگ تو ان کا فیورٹ نام ہے ٹھیک ہے نا اس کا نام جس کو بھی کٹھا کرنا ہوگا اوپر مسلم لیگ لگا ہے مسلم لیگ بھی آج وہی نعرہ لگا رہی ہیں جو کہ پی ٹی ایم عزرستان میں لگاتی ہے یا جو بلوچی لگاتے ہیں مولانا صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں آپ نہیں سمجھ رہے کہ سب سے بڑی جو کیجولٹی ہوئی ہے وہ پاکستان فوج کی ہوئی ہے کیونکہ یہ جو سٹیگما ان پر لگا ہے آپ دیکھیں یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ وہ لوگ سمجھتے کی وہ کر سکتے ہیں جن کے تاریخ پر نظر ہو جو کہ سوچ رہے ہو جو کہ وہ کر رہے ہیں لیکن اگر آپ جس حال میں یہ بات کر رہے تھے اور جتنی کلیپنگ ہوئی ہے اس پہ تو اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو یہ اس بات نے اپیل کیے تو آپ نہیں سمجھ رہے کہ سب سے بڑی جو کیجولٹی ساری جو فوج باتر سال سے کرتی رہی ہے تو انہوں نے سوسائٹ کیا ہے انہوں نے سوسائٹ کیا ہے یا نہیں کیا ہے ایک تو انہوں نے ٹائم بورو کیا ہے وہ دراصل ٹائم بوروئنگ ہے آپ مولانا صاحب کو بھی اتنا خیر مت لیجئے مولانا صاحب یہ دراصل کنفیشن دے رہے ہیں کہ یہ ایسا ہوتا ہے ہوتا رہا ہے اور ایسا ہی ہوگا تو ان فاکٹ تو یہ ٹائم بوروئنگ ہے اگلے سٹیپ سے پہلے کا جس میں ان اینڈ آؤٹ ہونے کا بھی ڈسیئن بات میں ہوگا لیکن فوج کو تو بہت عرصے سے بہت عرصے سے آپ دیکھئے کہ بہت عرصہ پہلے کتاب شایع ہوئی تھی جس میں کہا تھا کہ پاکستان میں ایجنسیوں کا کردار جس میں کہ ہر چیز انڈریکٹلی is run by فوج آپ کوئی بھی کام ایسا نہیں کر سکتے وہاں پہ جو کہ فوج کی مرضی کے بغیر ہو اور تو اور ابھی لیٹس ٹی وی سیریل چل رہی ہے جس کے اندر لکھا ہوا ایڈ لائن پہ آتا ہے آئی ایس پی آر تو آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب نے تو پتہ نہیں کس موڈ میں یہ کنفیشن دے دیا ہے لیکن یہ تو ایک ایک کھلے عام حقیقت یعنی کہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ یہ جو مولانا صاحب کی فیلم ہے یہ بھی آئی ایس پی آر کی سپانسر اور ڈریکٹڈ فیلم ہے یہ بھی اور جو میں کہہ رہی ہوں کہ ٹائم بورو ہے دراصل یہ ایک آپ جب آپ ایک ڈسین نہیں کر پا رہے ہوتے یا آپ کو ایک ڈسین کے اوپر پہنچنے کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے تو یہ وہ ہیکلز جیسے آپ نے کہا کہ آٹھ دس دن میں پتہ چل جائے گا کہ اس کی پوری جو ہے انجینرنگ اس کے پیچھے کیا ہے اور کس طرح ہے مولانا صاحب نے تو کھلے بندوں یہ بات کہی ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور ہم کریں گے اور ہم نے کرنا ہے کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں عثمان صاحب جو ہمیں دیکھنے ہوتے ہیں کہ جو فوج کی منٹالیٹی کہاں جا رہی ہے یہ فوج کا ہی ایک سیگمنٹ ہے اس کا ایک سیگمنٹ ہے کہ جو یہ اشارے اپنے فلیکس کو آن کر دی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کو میڈیا اٹینشن مل رہی ہے میڈیا سپیس مل رہی ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے نامنیات دانشور حسن نصار جو ہے وہ کچھ بات ایسی کر رہے ہیں جو کہ عمران مخالف ہو رہی ہے اور مولانا فضل ایمان کی حق میں جا رہی ہے اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو شیخ رشید کے بینات اس طرح کے آنے شروع ہو گئے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ایئر وائی جیسا پرو عمران چینل جو ہے وہ عمران خان کے خلاف بات کر رہے ہیں تو یہ انڈیکیٹرز ہیں کہ ان کے پیچھے کیونکہ اس پہ بہت عربوں روپیا لگتا ہے ان سب چیزوں پہ یہ میڈیا ہاؤس کھڑے کرنے میں آئی ایس پی آر ہی ساری چیزیں تو جو بظاہر دیکھ رہا ہے وہ یہی دیکھ رہا ہے کہ ایک فیکشن ایک پورا دپارٹمنٹ ایک پورا سوچ جو ہے وہ اس طرح بھی ہے اور یہ شاید رضوان صاحب پلیز کریک میں فہم رہا ہوں کہ ایک طرح کا لٹمس ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے کہ can we do something about it there you go کہ یہاں تک تو چیزیں وہ جو پیرامیٹرز ہیں تیہ ہیں میں نے آرٹس چن کی بات کیوں کی تھی کہ اس کے بعد چیزیں تیہ نہیں رہ جائیں گی اس کے بعد رولز آف دا گیم جو ہے نا وہ کانیٹک سریسائید کریں گے وہ سکرپٹڈ نہیں ہوگا وہاں پہ آگے جانا ہے بیٹھنا ہے اور کچھ نے اٹھانا بھی تو ہے ان کو تو وہ اس میں اس میں جو power imbalance ہوگا اس سے بڑے آرام بڑے آرام سے امدازہ لگا لیں گے کہ عمران بچتا ہے کہ جاتا ہے اس میں رزوان صاحب ایک اور بات بھی ہے میں جو اس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ ابھی جب یہ political جو اے پی سی بھیولائی تھی اور اس کے بعد جو ان کی میٹنگز ہوئی ہیں تو انہوں نے جو ایک دوسرا demand دیا ہے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیشہ سے یہی demand ہوتا تھا کہ انتخابات فوج کی نگرانی میں کرائے جائیں اس بار جو ابھی latest جو کل پرسو کا بھی ہے کہ فوج کی مداخلت کے بغیر انتخابات کرائے جائیں تو میں اس کو اس حوالے سے دیکھ رہا ہوں جو میں بات کر رہا ہوں کہ مولانا صاحب کے جو ایک motivation آئی ہے تو اس میں سب سے جو بڑی casualty ہوئی ہے کیونکہ یہ میرے خیال میں مولانا صاحب last آدمی تھے جو کہ اس بات پہ آگئے ہیں آپ نے اپی سی کی بات کیے نا تو میں آپ سے ہی ایک سوال کر لیا اپی سی جب ہونے جا رہی تھی تو کس طرح سے کان مروڑے گئے تھے پیپلز پارٹی کے کس طرح سے کان مروڑے گئے تھے پی ایم ایل این کے اور وہ اپی سی کامیاب نہیں ہو پائی تھی آج کیوں نہیں وہ کان مروڑے جا رہے ہیں آج کیوں بلاوال بھٹو بھی شامل ہیں آج کیوں نواز شریف بھی شامل ہیں آج کیوں ایون یہ کی پی ٹی ایم کے اس میں شامل ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں تو آپ یہ سوچیں گا کہ ایک اپی سی تو ہونے نہیں دی گئی اور آج ایک پوری تحریک ایک پورا دھڑن تختر کرنے جا رہے ہیں اچھا میں ایک سیکنڈ میں میں پہلے بھی کہنا چاہ رہا تھا میں انٹرپٹ کرنا بالکل میں پہلے آپ نے اس سے پہلے جب بات کی تھی میں آپ کو انڈورس کرنا چاہ رہا تھا لیکن آپ نے بڑا اچھا ریز کیا ہے لیکن وہ نکل جاتا ہے وہ یہ ہے کہ فوج کا جو امیج ہے that's taking ahead credibility کا ایک issue ہے میں اس بات پہ 100% agree کرتا ہوں گو کہ یہ باتیں 1950 سے ہی لوگوں کو بتانا شروع ہو گئے تھے ہر لیول پہ لیکن اس وقت یہ culmination پہ پہنچ گئی ہے اب وہ اب ہم تیسری generation ہیں وہ generations چلی گئی ہیں یہ جو نئے بچے ہیں یہ آئی ایس پی آر کی باتوں سے ذرا شاید متاثر ہوتے ہوں گے لیکن وہ مولانا ان کو بتا رہے ہیں ان بچوں کو ان لوگوں کو بتا رہے ہیں یہی میرا اس وقت جو جو عمران خان نے اتنا بریلینٹ کام کیا تھا نا فوج کے لیے جی کہ نئی generation ساری کی ساری جا کے politically ان کی ایک orientation کر دی تھی pro establishment orientation وہ چیز کو تھوڑا شیٹر وہ چیز وہ چیز اب ٹوٹ رہی ہے اور مولانا کی میربانی ہے کہ وہ at least جو چیزیں ہم جیسے بڑھوں کو تو بتا ہی ہوتی ہیں لیکن وہ نئے لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں میں یہی کہنے چاہ رہا ہوں میں جو آپ بات کر رہے ہیں میرا اس کا یہی یہ بات آپ کا آپ کا پانی کہ یہ جو بہتر سال سے یہ جتنے بھی یہ کھیل کھیلتے رہے ہیں لاسٹ میں اس سٹیج پہ آئے کہ کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں رہا اور اگر جیسے انیز بھائی بات کر رہے ہیں یا علیوان بھائی بات کر رہی ہیں اگر عمران کو وہ let's say جو ایک سین پیش کیا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب کو لا رہے ہیں ختم ہو جائے گی تو یہ خود کام پہ کڑے ہوں گے یہ میرا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو تو لاتے رہے ہیں لیکن خود جو ان کا ایمیج جتنا ڈیمیج ہوا ہے جو اتنا تو اس کو یہ کیسے بحال کریں گے یہ میں سوچ رہا ہوں دوسرا یہ کہ یہ جو لبرل فورسز کے ہم بات کر رہے ہیں جس میں ہم پیپلز پارٹی کو ڈال دیتے ہیں یہ جو باقی ایم کیو ایم کو ڈال دیں گو کہ ایم کیو ایم تو اب اس صورت میں نہیں رہی ہے لیکن ورکر ابھی بھی یقینا ان کے ہیں اور ہوں گے بھی مسلم ڈیگ بھی اب دوسری طرف آگئی ہے تو اس میں تو ان کا یہ حال ہے تو آگے کیا ہوگا لیکن میرے خیال میں دیکھتے ہیں جیسے رزوان صاحب نے کہا کہ آٹھ دس دن آٹھ دس دن میں کاری میں یہاں ایک نکتہ اعتراض ایک تھوڑا سا اپنا ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لاکھ میرے امران خان سے اور اس موجودہ ریجیم اور سسٹم سے اختلاف سائی لیکن میں پھر بھی یہ چاہوں گا کہ یہ اپنی میاد پوری کرے کیونکہ ایک ڈیموکریٹک پروسس ہے اور ہر ڈیموکریسی کے ساتھ اس کنٹری کے انٹریسٹ انٹرنیشنلی جڑے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے کئی کانٹیکٹس ہوتے ہیں آپ کے کئی معاہدے ہوتے ہیں پہلے تو یہ جڑے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ لیسر ایول جو میں نے ورڈ استعمال کیا تھا تو میں ابھی بھی امران کو لیسر ایول سمجھتا ہوں کیونکہ مولانا کے جو ایجنڈا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم امران کو اس لیے ہٹانا چاہتے ہیں کہ اس نے آسیا ملونہ کو پاکستان سے باہر جانے دیا ٹھیک ہے اب یہ غور کیجئے گا کہ یہ ہم کس سوچ کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ ہم آسیا بی بی مسیح اس کو غیر قانونی غیر آئینی اور بے گناہ کو جو آپ نے جیل میں رکھا تھا اس کو کینیڈا جب بھیجا گیا تو اس پہ وہ امران خان کے خلاف وہ کارڈ یوز کر رہے ہیں یعنی کہ ایک اسلامی کارڈ یوز کر رہے ہیں وہ کارڈ یوز کر رہے ہیں کشمیر کا کارڈ یوز کر رہے ہیں تو آئی ڈونٹ ٹھنک کہ دوز اٹھے گراؤن جس میں ہم ان کو علاو کر رہے ہیں کہ وہ کوئی ایک دھڑن تختہ کر رہے ہیں یا کوئی جو جنہیں ٹوپل کر رہے ہیں یہاں پہ ایک چیز آپ اور بھی یاد رکھیں کہ جب وہ میاناوہ شریف کے اگینسٹ یہ ساری چیزیں کر رہے تھی تو امران وز ویری مچ پارٹ اف دیٹ مو اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے یہ سپیچز باقی ادھا ریکارڈ پہ موجود ہیں کہ جب مولانا ریزوی کو لائے گیا تھا جو بعد میں پیسے دے کے بھیج دیا گیا تو امران نے اس کی حمایت کی تھی اور آپ کو یاد ہوں گے شیخ رشید کے وہ سپیچز کہ اس بار الیکشن میں سب سے جو بڑا مدعہ ہوگا وہ ختمی نبوت کا ہوگا اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ منسٹر اس پہ چلا گیا پھر پنجاب کے جتنے بھی ریلیجنس ہوتے وہ مسکل نیگ سے اٹھا کے ایک پارٹی بنائی گئی تو وہ بھی امران ویری مچ پارٹ اف تھے اور میرے خیال میں اس میں سے بدقسمت ہی ہے پاکستان کی اس وقت جو میں سمجھ رہا ہوں پیپلس پارٹی کے علاوہ جنہوں نے بالکل ایک پیر سٹانس لیا ہوا ہے کہ بھئی کوئی ریلیجن کارڈ استعمال نہیں ہوگا اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں کئی سے بھی کوئی سمیل بھی ہوئی کہ اس کے پیچھے آپ فوج ہے یا اس قسم کے وہ کوئی دوبارہ کر رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ نہیں ہوں گے پرحال یہ تو دوسرے بیعث ہے جو کہ ہم ایک اور اس کی طرف ہم نے ایکسپیکٹ سے بات کی نیو صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہنیز بھائی رزوان صاحب ناظرین ہم نے کوشش کی کہ ہم یہ دو موضوعات پر بات کریں جیسے رزوان صاحب نے کہا انیز صاحب اور انیز صاحب انتظار کرتے ہیں کیونکہ ہماری اپنی اپنی ویوزیں ہم سیچویشن کو اپنی اپنی نظر سے دیکھتے ہیں لیکن اکتوبر کا مینہ ہے اور آج دس تاریخ ہے ستائیس تاریخ کو مولانا صاحب کی نے جو اناؤنس کیا ہوا ہے تو سولہ دن کی بات ہے ساری چیزیں کل کے سامنے آ جائیں گی کہ کون کس کے پیچھے ہیں یا لوگ تنگ آ چکے ہیں اور جیسے میں نے کہا کہ اینہ فیزینہ بات بہت ہو چکا اب ہم نے ازادی چانی ہے اس نے ازادی کا نام بھی اس لیے دیا ہے کہ بس جو اب تک ہوتا رہا ہے وہ بہت ہو چکا اور اب ہم ایک ازادانہ اس ملک میں انتخابات کرایا جائیں اس کے نتیجے میں جو کچھ بھی آ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سلوشن بھی ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں آزور ہوں گے ان موضوعات کے ساتھ یا پھر نئے موضوعات کے ساتھ حالات میں آپ کے ساتھ ڈسکیشن کرتے رہیں گے بہت بہت شکریہ آپ نے فیڈ بیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا اللہ حافظ